میں سب سمجھتی ہوں شہلا بیٹے اور مجھے ذریع سے پوری پوری ہمدردی ہے مگر وہ لوگ تجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اگر انہوں نے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو ہم کیا بتائیں گے یہ ہے کہ میری سہیلے اور بیٹا اگر انہیں یہ پتا چل گیا کہ تمہاری دوست گھر سے بھاگی ہوئی ہے یا اس کے والدہ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور پھر یہ کہ وہ پہلے سے شادی شدہ شخص سے شادی کر کے اس سے بھی طلاق حاصل کر چکی ہیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے بتاؤ نہ بیٹا کیا سوچیں گے امی تم میں کیا کروں بیٹا تم اپنی سہیلی سے کہہ دوں کہ ایک دو دن کے لیے کسی دوسری سہیلی کے گھر چلی جائے صرف ایک دو دن کے لیے میں نے صبح اسے اشاروں اشاروں میں بات دکھی تھی میرا خیال ہے وہ سمجھ بھی گئی ہوگی مگر وہ تمہاری دوست ہے بیٹا تم اسے کھل کر بات کر سکتی ہو امی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کیسے بات کروں کیا کموں میں اسے شانہ شانہ وہ کوئی بیک ہوگی تمہیں بس کپڑے رکھنے کے لیے کیوں بیکیا کرنے میں نے دستکاری سکول میں نوکری کر لی وہاں ہسٹل بھی ہے ہسٹل میں میں مجھے جگہ دے دیا ہسٹل میں رہو گی لیکن ہسٹل میں تو بہت ہاں ہاں بیٹا بیگ بڑے ہیں بڑے بیگ ہیں وہ تم ذری بیٹی کو نا وہ کالے والا بیگ خالی کر دو میرا امی جان ہسٹل کا محول تو بہت ارے بیٹا اگر اس کو نہیں پسند آئے گا تو وہ یہاں واپس آ جائے گی آخر یہ بھی تو اس کا اپنا گھر ہے آئیے آئیے تشری رکھئے تشری رکھئے بیٹھئے شکریہ مجھرینہ کچھ لوگ آپ کے ہسٹل میں رہنے پر اتراز کرتے ہیں جی کیوں کیا اتراز کرتے ہیں معلوم نہیں کیسے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو والدین نے گھر سے نکال دیا تھا اور یہ کہ آپ نے کسی شادی شدہ شخص سے ہاں سمجھ گئی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں سمجھ گئی یہ میں نہیں کہا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں تم کے خیل میں آپ کا جوان بچوں کے قریب رہنا ٹھیک نہیں ہے اچھا جی میں کل صبح ہی چلی جاؤں گی جی یہاں سے نہیں نہیں میں بھی آخر انسان ہوں کچھ انسانی حمدردی رکھتا ہوں میں آپ کو اپنے گھر لے جا سکتا تھا لیکن میری ویگم کچھ زیادہ ہی شکی میراج خاتون ہے معلوم نہیں کیا سمجھ بیٹھے میں نے اپنے ایک دوست سے ان کے کورٹس کی چابی حاصل کر لی ہے آپ کے لیے کبر کیا پھر کرنا کریں وہ میں خود ادا کر دوں گا ابھی چلی جاتے ہیں اس وقت چلی جاتے ہیں سنیے تو میری بات تو سنیے جلد بازی سے کام نہ لیجے میرا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ در مدر کی ٹھوپنوں کے دوران میں نے اپنے پھیکڑوں میں جرہ سیم پالنے شروع کر دیا اور ایک روز پتہ چلا میرے ابو فوت ہو گئے میں ان کی شکل آخری مرتبہ دیکھنے گئی تو امی جان جو بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی گھر میں بازہ کھول دیا کہ کوئی دروازہ بھی مہا کے دل سے بڑا نہیں ہوتا مہا کے دل سے بڑا نہیں ہوتا مہا کے دل سے بڑا نہیں ہوتا میں نے اپنے ابو کے چہرے پر میرے دکھ کو لکھا و ساپ پڑ لیا تھا میرے نصیبوں کے سیائے نے میرے ابو کے تمام وال سفین کر دیئے تھے اور ان کی لگوں میں اندھیرہ اتار دیا تھا میں اپنے آپ کو اپنے باپ کی قاتل سمجھنے لگی اور میرے اس چرم کے حساس نے میرے پھرپنوں کو اور زیادہ چھلنے کر دیا ملازمت نہیں کی کہیں ملازمت نہیں کی بیمارہ ہوتاں کہاں ملازمت ملے گی بھلا بس میں تھا جہاں بھی گئی مجھے تو خالی کوارٹروں سے چابیا ہی ملی میں نے کپڑے سی کر گزروکا شروع کر دی اور اپنے فیبروگرزخموں کا سلانے لگی یہ مرس تو بہت حق تک قابل علاج ہے میرے مرس کا علاج شیشیوں اور بوتلوں میں نہیں ہے ایک امی جانتی جو ساری ساری رات ریکھ کر میری تیمارداری کیا کرتی تھی وہ بھی چھوڑ کر چلے گی تو میں یہاں آگئی میں ہوں اور تدھائی اور اب تو دروازہ بھی نظر نہیں آتا جس پر میکنولیا کی شاخت جھکی ہو جس پر سفید پھول کھنے ہو اور ان کی خوش پر ساتھ دروں تک جائے اور ایک دنیا کو میکار ہے ایک دروازے کی تصویر اس رسالے میں بھی ہے مگر اس پر میکنولیا کی شاخیں نہیں ہیں باغن بیلیا کی بیلیں ہیں ہر باغن بیلیا کے پھولوں میں خوش پو ہی خوش پو ہوتی ہے مت خوش پوش 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 دی گا بائک technician تک ہم مجھے دلیں رکھ لیں میں آپ کو اور کتابیں بھیجوں گا کیسی کتابیں پرسند کرتی آپ بھوکے کی کوئی پسند نہیں ہوتی پسند تو ان کی ہوتی ہے جو ان کو بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہو دیکھیں میں آپ کو بہت سی کتابیں بھیجوں گا اب میں تمہا خود لے کر آنگا مجھے بچوں کے رسالیں بھیجیں مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں خوبصورت فریشتوں کی طرح معصوم آپ کے بچے ہیں آپ اپنے بچوں کی تصویریں بھیجیں میرا کوئی بچہ نہیں میں نے شادی نہیں کی کیوں شادی ایک بہت بڑی ذیمہ داری ہے اور میں اتنی بڑی ذیمہ داری کا رسک نہیں لے سپتا ایک بار غلطی کرنے لگا تھا لیکن بال بال بشیہ غلطی کیسی 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 غلطی یہی شادی کی یہ گلمبی کہان ہی ہے پھر کبھی آپ کو سناوں گا پھر کبھی ہم ہم سید من لوگوں کے پھر کبھی کا لفظ بہت آسانی سے کہہ رہتے ہیں لیکن جو ایک ایک سانس گن رہے ہو ان کی موں پر یہ الفاظ نہیں آتے ایسی میرے پانس بھی شاید پھر کبھی کے لیے زیادہ وقت نہ ہو ایسی باتیں نہ کریں آپ ہم سری حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتی ہے دیکھ اس طرح پر جتنی جتنی بھی پھول کھلے ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ اس کے قدموں پر مرجھائے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت پھولوں کو کھلنے سے نہیں روک سکتی نہیں میں یہ کیا نہ چاہ رہی تھے اگر آپ کو آرہا ہمیں چل دیا ہے اس لیے کہ انتظار بہت بہت تکلیم دے ہوتا ہے اور مریضوں کا انتظار بہت ترسیل ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو اس کوٹڑی میں یہ دروازہ دستک کا منتظری رہت ہے اس دروازی کے خوبی میں نے ابھی ابھی نوٹ کی ہے کیا آپ بتائیں اس کا کوئی اس کا کوئی اس کا کوئی کوئی کنڈی نہیں ہاں سلطان کے خوٹر کی طرح اندر سے بند ہوتا ہوگا ہم جس طرح رازے کے باہر کنڈی نہ ہو وہ اندر سے نہیں کھلا ہوتا ہے گویا خوش قسمت لوگی گھر کا دروازہ سلطان بہت بدقسمت تھا اس نے اس طرح رازے کی قدر نہیں کی میں بہت جلدی آنگا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ میرا ایک دن آپ کی وجہ سے اتنا اچھا گزر گیا کسی سے آنے نے کہا ہے اپنے آج کو اپنی باقی باندھا زندگی کا پہلا دن سمجھو سمجھو ٹھیک کیا مطلب مطلب یہ کہ اُلٹی جنتی نظرہ کرو ٹھیک ٹھیک خدا حافظ لاعلاج مرض نہیں ہوتا مریض ہوتی ہیں کیا مطلب جب ساں جب کوئی مریض ذہنی طور پر مرض کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور اس کی جسمانی مدافعت ختم ہو جائے تو اسے لاعلاج قرار دی دیا جاتا ہے آپ کا مطلب ہے جو صاحب کہ مس سرینک صاحب بھی یہی مسئلہ پیش آیا جی ہاں وہ زندگی میں ہر قسم کی دلچسپی چھوڑ چکی ہیں ذہنی طور پر پسپا ہو چکی ہیں یہ پسپائی اور شکست قبول کر چکی ہیں چنانچہ ان کا باڈی سسٹم کسی قسم کی کوئی دوائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے مرس زرینہ کے فیپڑوں میں جو داغ نظر آتی ہیں یہ مسلسل اور متواتر بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر خرابی کی رفتار جاری رہی تو وہ زیادار سے زخموں کے پھیلاؤں کو روکنے کی کوئی صورت ہے یہ داغ یہ زخم یہ خلا کوئی دوائی پر نہیں کر سکتی جب تک کہ مریض اسے خود پر کرنا نہ چاہے وہ خود کیسے پر کریں گی زندگی میں دلچسپی لے کر ذہنی شکر سے نجات پا کر مرس کے خلاف لڑ کر میرے خیر میں ڈاک صاحب اس سینیٹوریو میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی داستان اغم کسی کو سنائی ہے اور جس انداز سے سنائی ہے ڈاک صاحب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی میں ان کی دلچسپی باقی ہے اس دلچسپی کا بارتس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے یہ دلچسپی، سہنی، وشتانی اور تھی روحانی نویت کی ہوتی ہے اور ابھی کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی، کوئی ایسا ٹیکہ نہیں بنا جو اس سہنی، وشتانی اور روحانی دلچسپی میں ضعفہ کر سکے ہاں، حلبتہ ایک مریض میں میں نے بات نوٹ کی ہے، ایک کیا بہت سارے مریضوں میں جب، وہ کیا رکھ ساں؟ جب کوئی مریض کہانی سنانے کے بجائے کہانی بنانے لگے، تو پتا چلتا ہے کہ وہ مرز کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، بلکہ جنگ آسمہ ہے کہانی بنانے سے مطلب رکھ ساپ؟ شکریہ، آپ بیٹی پر مشتملے کہانی ہر مریض کے پاس ہوتی ہے جو وہ موقع ملنے یا کسی کی دلچسپی لینے پر سناتا ہے کچھ مریض کہانیاں گڑھتے ہیں، بناتے ہیں ایک تخلیقی عمل ہے جو زندگی میں دلچسپی کی واضح اور مصبت علامت ہے اس کا مطلب یہ ہوا ڈاک صاحب کہ جب ذہن تخلیقی عمل کی طرف مائل ہوتا ہے تو جسم خود بخود سے احتیاب ہونے لگتا ہے جسم خود بخود سے احتیاب ہونے لگتا ہے جب ذہن کا دروازہ کھلتا ہے تو آرزویں اور اومنگوں کی نئی راہیں دکھائی دیتی ہیں جو زندگی کو نئے سفر کی دعوت دیتی ہیں موسیقی 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 گل موسیقی جوالیت کی مارک ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی ٹھیک تو لیے بس یہ آنکھوں کے نیچے سے حالے گہرے کر لو پہدرکنی میں صرف پندر سولہ میں نے ٹریک اچھا ابھی میں دیار روگت کی سلطان کا مجھے گارڈ روم ہے سلطان آگے تم جب تک اس کے چار لائنے دو رہا لو جنلی سے کر انسل ارے آپ تو سچ مچ بیمار لگ رہی ہیں کہاں سے کرا ہے اتنا اچھا میکب میں نے خود کیا جنب آپ تو بلکل ڈاکٹر نہیں لگ رہے پھر کیا لگا ہم ایجت ہیرو ہیرو تو میں ہوں اور اگر بے رخی کا یہ روئیہ ایسی جاری رہا تو اووریج بھی بہت جلدی ہو جاں گا رات میں نے خواب دیکھا کیا میں نے دیکھا کہ ہم دونوں یعنی میں اور آپ شام کے ملکجے اندھیرے میں ایک نامعلوم منزل کی طرف پڑھ رہے ہیں بادل گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اتنا پہ بچھلی چمکتی ہے بچھلی چمکتی ہے تو ہمارا راستہ اور روشن ہو جاتا ہے کیا جانب بڑی زور سے بادل گرشتی ہے جانب میں در کر آپ کے ساتھ لگ جاتی ہوں اور آپ مجھے او خدا کیا واقعی آپ نے ایسی خواب دیکھا تھا کیا ایسی خواب تو میں بھی اکسا دیکھتا ہوں جری میں خواب نہیں سنا رہی تھی اپنا میں دائلوگ بول بہی تھی اوہ 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 ایم سوری وہ انشاء اللہ کہہ رہی تھی جلدی سے لائنیں دعا لو بردہ اپنے والا ہے ایسی خواب نہ دیکھا کرو جو آنکھوں میں کرچیاں بن کر چپتے ہیں مجھے یاد ہے بتانے نہیں اپنے خوابوں پر کس کو اختیار ہوتا ہے ڈاک صاحب یہ خواب تمہاری خواہشوں کا اظہار ہیں یہ ٹھیک ہے بیسے سارا یہ کب ٹھیک ہے میں جی بتا میری شکل کو زیادہ خوافناک تو نہیں رہ رہی ہے نہیں نہیں سچ میں بیمار لگ رہی ہو نرگ سے بیمار ہے اوہ بھائی جلدی جلے وقت ہو گیا ہے چلے چلے ہلو ہلو زری کیا ہا رہا ہے کیا ہا رہا ہے کچھ نہیں کیا ہا رہا تھے جب سے آپ کلاس میں فرسٹ آئے ہیں اداس ادا سے رہن لگیں دراصل فرسٹ آنے کی جتنی خوشی ہے کوئلے چھوڑنے کا اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیسے اچھے اچھے لوگوں سے دور چلا جاؤں گا اور زندگی کی مشروفی آپ میں اُلج کے لئے آپ سب کو بھول جاؤں گا نہیں یہ یادیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی کسی نہیں کہا کہ انسان زمانے تال بیلمی میں توس بناتا ہے اور اس کے بعد صرف واقف اور بیوی اور بچے آج میرے والد صاحب کا خط آیا لکھا ہے کہ میری امی نے میرے لئے دو تین لڑکیاں دیکھ رہتی ہیں کٹھے دو تین نہیں نہیں ان میں سے مجھے صرف ایک لڑکی کا انتخاب کرنا ہے اچھا تو مجھے لے چلے میں ان میں انتخاب کروں گے آپ تو انہیں اپنی میار پر پرکھیں گے یہ تو ہے تو میرے میار کا کیا بنے گا آپ کو میار آپ بتا دیں کیا میار ہے آپ کا ایک ایسی لڑکی جو میری امی کے ساتھ پیڑی پر بیٹھ کے کھانا کھا سکے یہ تو ہر وہ لڑکی کر سکتی ہے جو کہ اپنے والدین کی عزت کرتی ہوں ایک ایسی لڑکی جو دنیاوی سہولتوں اور آسائشوں کو روحانی تسکین اور ذہنی آسودگی پر قربان کر سکیں یہ بھی کوئی مشکل کام ہے جس سے میں ذہنی رفاقت پیدا کر سکوں یہ تو give and take کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے بھی ہمارے لڑکیوں میں ایچسمنٹ کی مفاہمت کی بہت زیادہ حیلیت ہوتی ہے واقعی؟ ہمہم؟ ملکم؟ یہ میں اپنی اپنی کو بتاؤں گا بتا دونے مجھے کیا پتا؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ میری کلاس کا وقت ہو گیا خدا حافظ خدا حافظ میری امی جان بتا رہی تھی کہ تمہاری امی آئی تھی اور تمہاری امی یہ بتا رہی تھی کہ تمہارے تائے اببہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں تمہارے اببہ تو اس رشتے پر راضی معلوم ہوتے ہیں مگر تمہاری امی کو خالے سے زیادہ اپنے بھائی کا بیٹا رشیب پسند ہے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری امی نے میری امی سے یہ بات کیوں کی تھی؟ کیوں کی تھی؟ تم تو کسی نالائک ہو کیا؟ اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ تمہاری امی نے میری امی سے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اب امی مجھ سے بات کرے اور میں تم سے پوچھوں کہ تمہاری کیا مرضی ہے میری مرضی میری مرضی کی کسی کو کیا پروان سکتی ہے اچھا تو گویا آپ نے کو مرضی ہے ہم دیکھو صحیح والدائی ان کو اپنی اولاد کی بیٹری اور خوشی مقصود ہوتی ہے اور اگر کوئی رشتہ آپ دونوں شرطیں پوری کر رہا ہوں تو انہیں کی اعتراض نہیں سکتا ہے تو باہ ہے بلکہ انہیں تو ایسا کرنے میں راحت نصیب ہوگی تم تو ایسے باتیں کرتے ہیں نجانے کتنے بچوں کو شادی کے گھاٹ اتار چکی ہے ارے نا تمہا کندھوں پر ایک پیاری سین نالائف سہیلی کے مستقبل کی فکر کا بو جان پڑے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے بچے اچھا بتاؤ مجھے اپنے مند کی مراد کون ہے وہ بدنصیب شہزادہ جو تمہیں بھاگیا ہے تمہارے ہلکا احباق پر نگاڑ ڈالنی پڑے گی کہیں وہ باریک اور لاغر شاعر تو نہیں جو زیادہ بوئی نہ اٹھا سکنے کی وجہ سے بے وزن شیئر کہنے لگا ہے نہیں نصیب دشمنہ یہ مین آف دی میچ کہیں وہ فاس پولر تو نہیں قرار پا ہے جو مسلسل چار سار کھیلنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کی پہنی وکر تک نہیں حاصل کر سکا جی نہیں جی نہیں جی نہیں ہمم مزر بردور اس فائل میں کہیں وہ کتابی کیڑا تو نہیں نکلایا جو سنا ہے رات کو بھی اینک لگا کے سوتا ہے اور سینیما ہال میں کتاب کا مطالعہ فرماتا ہے نہیں اور وہ سلطان نیمون نامی ہیرو جو پغیر پڑھے لکھ کے کلاس میں فرسٹ آگیا اور تمام اسادزہ کرام انگوش بدندہ رہے تھے پکڑ آگیا پکڑ آگیا تیرے دل کا چوہ مجھے پہنے ہی پتا تھا کہ اس سنور میں بھی وہی کامیاب ہوگا اور ہماری بادلینہ خواستہ حمدیدیہ کا مستحب بھی وہی قرار پائے گا اس سے کوئی مذاکرات ہی نہیں دھوئی اس فائرے میں مینوان بیان کرو تاکہ تجزیہ کیا جا سکے اور اگر مناسب اور معقول سمجھا جائے تو تمہاری امی جان کے گوشت گزار کر دیا جائے زری کی سہلی شہلا کہتی تھی کہ سلطان بڑا ہی زہین معقول اور لائٹ لڑکا میں نے کہا لیکن ہماری لڑکیوں کے رشتے تو برادلین فباد نہیں ہوتے زری کو رشید اور خالد دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا پڑے گا شہلا کہتی تھی کہ یہ کچھ مناسب نہیں ہے ہمیں زری کا رجحان بھی دیکھنا چاہیے شہلا ٹھیک کہتی ہے کیا مطلب اس زری بیٹی پر ہم اپنی پسند نہیں ٹھونسکتے دیکھو زندگی اس نے گزارنی ہے اور وہ کوئی ایسی ناسمجھ لڑکی بھی نہیں ہے آئے تو اب بھائی سلیم کو کیا کریں گے اور میں بھائی عبدالکریم کو کیا جواب دوں گا میں بتایا جا سکتا ہے کہ بچے ہمارے پاس قدرت کی آمانت ہوتے ہیں ہماری ملکیت نہیں ہوتے اگر وہ ہمارے لئے راحت کا سامان بنتے ہیں تو ہمیں بھی تو ان کی خوشیوں کا خیال لکھنا جائے اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کو ایسی مشکل نہیں ہے کسی کی سمجھ میں نہ آسکے لیکن اگر سلیم بھائی ناراض ہو گئے اور جعداد میں سے حصہ نکال لیا پھر شراکت کی یہ کوئی شرط نہیں تھی اس کے باوجود اگر وہ پیسہ نکالنا چاہیں کاروبار میں سے تو بڑے شوق سے بارال تم فکر نہ کرو تم بچی کے بہتر مستقبل اور اس کی خوشی کے بارے میں سوچو ایسے سلطان کے والدین ایک دو روز میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لوں گا اچھا میں ایسے نہ کروں کہ ذریع کی سالگرہ پر اس کے تمام دوستوں کو بلا لیتے ہیں تو سلطان محمود بھی آ جائے گا ہاں اور شہرہ سے کہنا ہے کہ اسے دعوت دینا نہ پھولیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک ہے میں شہرہ سے کہہ دوں گی کہ اس کو بلا ضرور لیں ہاں شکریہ 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 مبارک ہو بڑی محفل جمعی ہوئی ہے میں توفہ تو کوئی نہیں لا سکا البتہ میں خود آل لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے توفہ کے طور پر آپ کی سالگرہ کے موقع پر خاص طور پر لکھی گئی ایک نظم بہت نمازی جی جی ابھی اسی وقت عرض کیا ہے آپ فرمائیے میرے ہونٹوں پہ آتے ہی حقیقت میں بدل جائیں میرے ہونٹوں پہ آتے ہی حقیقت میں بدل جائیں میرے دل سے جو نکلی ہیں دعائیں شاد ہیں بہت نمازی بہت نمازی بہت نمازی بہت نمازی بہت نمازی کیا حسبحال مصرہ زرینہ بہت نمازی اے مکتار شیری بیانے کی جناب مقتارز ہے تیار ہوگی نظم میں مقتار نہیں ہوتا میری نظم میں ہوتا ہے یہی محفل یہی محفل یہی باتیں تو بسمل یاد آئیں گے یہی محفل یہی باتیں تو بسمل یاد آئیں گے کہ جب بھی ذہن میں ابریں گے یاد نو جوانی بہت سیٹ بہت سیٹ یہ دردناک شائری یہی نظم آپ نے ہی سالگیرہ کے موقع پر پیش کر چکے ہیں معلوم نہیں ابھی کتنے سالگیرہوں پر یہی نظم پیش کریں گے جو شاید زرینہ سعیدہ اور امیدہ کا وزن جو برابر ہے تو شاید بچارہ کیا کریں گے مجھے لگتا ہے آپ کو ہماری آمد کو زیادہ پسند نہیں آئی یہ کیسے اندالہ لگا لیا آپ نے یہ سنجیلگی سے بیٹھیں گے یہ اتنی اچھی فکر بازی پر حضیوں نہیں رہی ہیں ہنسی میں کلیو سکتا ہے انہیں تو آج دیکھا ہی نہیں بھوک بڑی لگی ذرا کیک تو پاٹے ہیں برنہ یہ اپنا کلان سکتا ہے آئیں جی آئیں بسم اللہ کرو مہمان آگا سارے بسم اللہ کرو سب لگ دعا مانگیں کہ یہ سال بری کے لئے نہایت خوشیہ لائے آمین 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 چلیں جی ملتان صاحب تشریف نہیں آئے آئیے آئیے السلام علیکم اللہ اللہ آپ کی چچے کا کیا حال ہے اب تو ٹھیک ہے ان کے داخلے کا ہی مسئلہ تھا ٹوکٹر کریں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے یہ ہزاری کے امیابو ان سے ملی ہے السلام علیکم اللہ محمد یہ گرمی سے کیک پہل جائے گا آمین یہ تو کون محمد یہ گرمی سے کیک پہل جائے گا آپ مدد کریں بسم اللہ کرو بسم اللہ بچوں کی خوشیوں سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی بھائی صاحب جی جی آپ نے بلکل بڑا فرمایا محمد صاحب بس جی یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا خوش قسمتی تو ہماری ہے بہن جی کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بھی اس رشتے کو قبول کریں اور ہمیں ہمارے بچوں کی خوشیاں آتا فرمائیں آمین آمین بس ایک چھوٹی سی درخواست کرنی تھی آپ سے آپ ہمیں شادی کی تیاری کی کچھ تھوڑی محلت دیجئے اگر ہو سکے تو شادی کی تیاری کی کیا ضرورت ہے بہن جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس اولاد کی خوشیاں چاہیے اور نہیں نہیں کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا میری بہن ہم ان باتوں کے خلاف ہیں ہمارے نزدیک جو تعلیم آپ نے اپنی بیٹی کو دی ہے وہ ہی اس کا سب سے بڑا جیز ہے اور کوئی چیز ہمارے نزدیک کچھ حقیقت نہیں رکھتی اب تاریخ بھی آپ ہی پکھی کریں گے ہمیں تو بس سب شادی کی تاریخ بتا دیجئے ہم آئیں گے آپ کی بیٹی کو بیا کر بہو بنا کر اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے موسیقی 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 تھوڑے دیر پہلے ہاں میں وہاں تھی کہاں وہاں اس دروازے سے اندر گئی تھی اس دروازے سے اندر ہاں میں یہاں نہ ہوں تو وہاں ہوتی ہے very interesting کیتاب میں لینے نہیں بار میں لینے موسیقی بھئی شہلا اگر دری یوں ہی سر جکائے بیٹھی رہی نا تو لگے گا جیسے میں نے چور اور اس کی گھٹری کی تصویر اتاری کمال بات ہے چوری سلطان نے کی ہے لیکن شرما گھٹری رہی ہے باپاو باپاو bاپاو باپاو生schου باپاو باپاو سر شام ہو گئی موسیقی 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 جنونے وہ کن بیلیہ سی شکا پا ہے موسیقی 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 موسیقی